As a Muslim, as slaves of Allah ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی چیز میں انڈلج ہونے سے پہلے ہمیں اس کا تھوڑا بہت پتہ کرنا ضروری ہے اس کی روٹ کہاں ہے اگر اس کی روٹ کہیں جا کے شرک میں ملتی ہے تو ان الشرک اللہ دول مناظیم ہم اللہ کے بندے ہیں ہم تو اگدام اس سے دور ہو جائیں گے برڈی کے روٹ کارس جو ہے وہ ناس ایون اہل کتاب یہ کرسٹنز ان جوز پہ بھی نہیں جاتی اس سے بھی پیچھے جاتی ہے پیگنز جو مشرک لوگ تھے یہ مشرکوں نے سٹارٹ کی تھی اور اس کی پیچھے ہسٹری ہے وہ لوگ جب بھی ونٹر آتی تھی they used to fight against winter and they used to think mother nature has come to destroy us اور اکثر لوگ مرتے تھے اس میں ایکسٹریم کول میں scandinavian countries اور وہاں سے جب وہ ختم ہوتی تھی وہ کیوز میں جا کے چپ جاتے تو وہ مون کی شیپ کا کرسنٹ مون کی شیپ کا اس پر اپنی ایج کا کی کینڈلز لگاتے تھے اور ان کو چلا دے اور پھر اس کو بلو کرتے تھے کہ we have defied nature یہاں پہ وہ گارڈیس بھی آتی جو میں منشن کرنے گارڈیس اس کا نام آر ٹیمیس اس کو خوش کرنے کے لیے یہاں پہ جا کے برڈی کے اوپر جو کینڈل لگا گیا اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے ان کا ایک بناوا تھا رچوال کینڈل بلو کرنا ہے اور جو شخص زیادہ زیادہ کینڈل ایک میں بلو کرتا تھا جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کینڈل بلو کرنی ہے شرک اچھا ایون جو مسلمان کینڈل نا بھی بلو کرنے یعنی یو آر فالوینگ پیگرنز کا ایک فیسٹیول جو کہ وہ مناتے تھے آپ کی لائف پر سیلیبیشنز کام ہیں یار آپ ویسے پارٹی ترو کر دو یار فور دار مقصد کیا مقصد فن ہے نا مقصد اگر تو بردھنڈے سیلیپریٹ کرنا ہے تو پھر تو نہیں ہوگی اگر فن ہے نا تو کیک تو ویسے بھی کسی دن بھی کھایا جا سکتا ہے اور کھایا جائے گا وہ مو پہ نہیں لگایا جائے گا رسک ہے رسک کو زایا نہیں کرنا چاہیے مطلب آپ نے مو پہ لگایا مطلب آپ نے مو پہ لگایا مطلب میں کہتا ہوں کہ پیجا لائیں پیجا کارٹ لیں کارٹنیں بھی ضروری نہیں ہیں مطلب سب کے سلائس کریں فرائید ہے ہمارے اید ہے ہمارے اید ہے ہمارے سیلیپریشن اتنی زیادہ کروا دیں پورے سال کہ انہوں نے فیل ہی نہ ہو آپ نے جو بات کیا اس کو سیمورائیز زیون کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کیسی سیچویشن میں فس گئے ہیں فیملی میں کہ آپ نے کرنا ہی ہے کچھ اور کہیں جانا ہی نہیں تو بڑا فتنہ کریٹ ہو جائے گا تو یس آپ ہجری کلینڈر پہ لیں اس سے ایک تو یہ فیملی ورن کو پتا چلے گا یہ بھی یہ ڈیٹھ تھی اصل میں تو تمہاری پیدائش کی اور آپ اور کوئی چیزیں لائیں اچھی چیزیں پیزا لے آئیں اور ڈونٹ بلو کینڈر کیونکہ اس کا شرک کے ساتھ تعلق بنتا ہے تو کیا کریں آپ بیسکلی آلٹرنیٹ دے اپنے بچوں کو اور آلٹرنیٹ کیا ہے آلٹرنیٹ میں میں یہ سجیست کرتا ہوں کیونکہ ہم یورپ میں بھی رہے وہاں بھی بہت سادہ ترینڈ تھا ادھر سے ادھر سے برڈے کی انویٹیشن چل رہا ہوتا ہے تو بچوں کے لئے پیر پریشر بھی بھن جاتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کر رہے وہ تو کرتے ہیں بیسے بھی بڑوں کے لئے سمجھنا سان ہوتا ہے بچوں کے لئے سمجھنا مشکل ہوتا ہے وہ ایسا سے کم تری تو there are so many alternatives brothers and sisters واللہ ہی آپ مثال کے طور پر ہم یہ کرتے ہیں ایک سال میں ایک سیلیبریشن کرنی ہوتی ہے ادھر سے بھی انویٹیشن آ رہی تھی میرے بچوں کو ادھر سے بھی تو وہ ہمیں ہر دفعہ سمجھانا پڑتا ہے سب سے پہلے تو سمجھائیں بچوں کو صحیح بات اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اللہ کا ریفنس دیکھوں کو صحیح بات سمجھاتے ہیں بچے سمجھتے ہیں دوسرا آپ alternatively جیسے ہم نے ہر سال بچہ نیکس کلاس میں جاتا ہے تو ہم نے نیکس کلاس میں جانا جو کہ واقعی اس نے کچھ اچیو کیا ہے برڈے میں تو آپ نے ایک سال گوایا ہے تو ہم نئی کلاس میں جانے کو پراپر بچوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے گھر میں ہم کہتے ہیں جی آپ کی پارٹی ہے ماشاءاللہ آپ نے اگزام دیا آپ نئی کلاس میں گئے ہیں سب کو ہم بلاتے ہیں کزنز کو دوستوں کو گفٹ بھی ملتے ہیں ایک اچھا پارٹی کا حلال پارٹی ہم کرتے ہیں پارٹی کا ملتے ہیں کچھ اچھا پارٹی کا ملتے ہیں تب بھی اس کا مزا آتا ہے یعنی میں آپ کو بتاؤں اگر اسلامی ایونٹس انجوئ کرنا شروع کردیں آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی برثریز کی نیوئیرز کی ہیلووینز کی اور ان چیزوں کی آپ جب شروع کردیں آپ اقیقہ سلیبریٹ کریں ایدیان کو گرانڈ سلیبریٹ کریں آپ اولاد کی پیداعش کو سلیبریٹ کریں شادی نکاح کو سلیبریٹ کریں کو بلائیں گھر پہ ایسے ہی ہے آپ باربی کیو کریں آپ غریبوں کو بلائیں we believe کہ جو اللہ نے نازل کی شریعت we are happy with it yes ناکہ میرے اپنی چوائسز and we are happy with اللہ بینگا رب so جب میں نے قبول کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں میرا یہ frame ہے اور اللہ نے میرا دین کیا تو پھر why I am being apologetic